موسیقی ہیلو فرینز اسلام علیکم کیا حال چال ہے آپ کا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کراچی کے بندس روڈ کے بند کباب کی بہت ہی زبردست ریسپی جس کے لئے میں نے یہاں چنے کی دال آدھا کلو لے لی ہے تین میں نے آلو لے لی ہے اس کو واش کر کے میں نے پھکو دیا ہے ایک بڑا پیاس لے لیا ہے اس کو میں نے گول لچوں میں باریک باری کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ ایک میں نے کھیرہ لے لیا ہے اس کو بھی گول گول سلائسز بھی میں نے کاٹ لیا ہے دال اور آلو جو ہیں میں نے واش کر کے رکھے تھے اس کو میں اب بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پہ گرین چٹنی جب تک بناتے ہیں ہرہ دھنیاں پودینہ لے لیا ہے میں نے تین ہری مرچے ایک جبا لیسن کا ایک ٹکڑا ادھرک کا اس کے علاوہ نمک لے لیا ہے زیرہ پاورڈر لے لیا ہے میں نے کوٹی بھی مرچے لے لی ہیں ان تمام چیزوں کو میں بلینڈر میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانے ڈال کے اور اس کی ہم لوگ بنا لیں گے چٹنی اور یہ برگر جو ہے یہ بچپن میں ہم بہت شوق سے کھایا کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ شامی کباب کا جو ہے نا اس کے اندر جو ٹکیاں ہیں وہ بنا کے ڈالی گئی ہیں لیکن یہ آلو اور چنے کی دال کی جو ٹکیاں ہیں وہ بنا کے ڈالی جاتی ہیں اس میں اور بلکل بھی ایسے لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آلو اور شامی کباب کی جو ہیں وہ ٹکیاں کھا رہے ہیں خیر یہاں پہ گرین جو میری چٹنی ہے تیار ہو گئی ہے اب یہاں پہ میں ہرے رائتے والی جو چٹنی ہے وہ تیار کروں گی تو یہاں پہ میں نے دہیں لے لیا ہے دہیں کو میں اسی بلینڈر میں شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کو بھی میں اسی بلینڈر کے اندر چلا لوں گی تو ہماری دو طرح کی جو چٹنیاں ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں ایک ہمارے پاس گرین چٹنی ہے ہرے دھنیاں ہری میرچ اور پودینے والی اور ایک جو ہے وہ میرے پاس دہیں کی جو ہرے دھنیاں کا جو رائتہ ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا جو بن کباب ہے وہ لگتا ہے ہم لوگ جب بچپن میں کھاتے تھے تو جتنے بھی آج کل یہ فاس فوڈ آگے ہیں پہلے یہ نہیں ہوا کرتے تو ہم لوگ یہی کھایا کرتے تھے اور واقعی آج بھی اگر کھائیں تو اس کا جو ہے نا وہ کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا بن کباب کا خیر یہاں پہ میں نے اپنی جو چنے کی دال اور آلو ہیں اس کو بوائل کر لیا تھا اس کو اچھی طرح سے اب میں میش کر لوں گی فوق کی مدد سے اور آپ نے اس کو بالکل اچھی طرح سے میش کرنا ہے تاکہ اس کے جو چنے کے دال کے جو چنگز ہیں یہ نا نظر آئیں اس کے اندر اور بہت ہی سیمپل مسالوں کے ساتھ یہ شامی ٹھیکیاں جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہیں آپ لوگ نے جب اس کو بوائل کرنا ہے تو بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا کیا ہوگا کہ بہت زیادہ اگر آپ لوگ پتلا کر دیں گے تو پھر اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا بس یہاں پہ تمام سپائسز جو بیسک ہم گھر میں ہی ڈال دیں گے میں اس میں لال مرچے ڈالی ہیں گرم مسالہ اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ زیرہ پاورڈر میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے دھنیا پاورڈر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہلدی پاورڈر اور نمک شارمیل کر لیں گے اس کے بعد تمام مسالے ہم نے ڈالی ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کی ٹکیاں بنا کے ہم لوگ ریڈی کر لیں گے تو ہم نے یہاں پہ تمام مسالے ایٹ کیے تھے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ٹکیاں اس طرح سے بنا کے ہم نے تیار کر لی ہے دو انڈے میں نے یہاں پہ پھینٹ لیا ہیں اس کے اندر ایک پنچ میں نے نمک کی ڈال دی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اور بس اب یہ جو ٹکیاں ہیں اس کو میں فرائے کر لوں گی اور کوئی بھی بتا نہیں سکتا آپ کو کہ یہ آلو اور چنے کی ڈال کی جو ٹکیاں ہیں وہ ریڈی ہوئی ہیں جی یہاں پہ بن جو ہیں وہ میں نے لے لی ہیں دبے کے اوپر آئل ڈال کے میں نے ہلکا سا اس کو سیکھ لی ہے تاکہ دونوں طرف سے کلر آجائے جس طرح بن کباب والے جو ہیں وہ سیکھ لے ہیں اب یہ تمام جو بنز ہیں میں نے لائن سے رکھتی ہیں اور اس کے اوپر میں تمام جو ہری چٹنی ہے اور رائتے والی جو چٹنی ہے وہ میں سپریٹ کر لوں گی اس کے بعد جو ٹکیاں ہیں وہ میش کر کے اس کے اوپر میں کیرا پیاس جو ہے وہ رکھ دوں گی اس کے بعد الگ سے میں نے انڈا جو ہے وہ فرائے کیا تھا جیسے کہ بن کباب والے جو ہیں وہ فرائے کرتے ہیں جی تو میں نے اب اس کے پر انڈا رکھ کے کیرا اور پیاس جو ہے وہ رکھ دیا ہے اپر دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر بن رکھ دیا ہے اب میں طبعی کے اوپر دونوں طرف سے سیکھ لوں گی تاکہ پیارا سا اچھا سا کلر آجائے تو ہمارا بہت ہی مزیددار بن کباب جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی جو ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اس کو میں نے گرین چٹنی کیچپ کے ساتھ اور فرائز کے ساتھ سرف کیا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تل دین اللہ حافظ بائے بائے موسیقی موسیقی